اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی اور پرانی ویڈیو کھیل سکیں اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ایک ہزار سال بعد عراق کی زمین رافنین کا انتخاب کیا اور وہاں اپنے بند یشکن بن نابی کو نبی بنا کر بھیجا جن کو مختلف القاب سے آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے کوئی اللہ کے اس نبی کو عبدالعبار کہتا ہے تو کوئی عبدالجبار کوئی کشتی والا نبی تو کوئی نوح کہہ کر بلاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام حضرت دریس کے پر پوتے ہیں اور حضرت آدم کی دسویں پشت میں سے ہیں وہ قوم اس وقت دنیا کی بدترین قوم تھی وہاں ظلم کرنا نفسیات و خواہشات پر فخر کرنا بتوں اور شیطانوں کو پوجہ کرنا عام تھا ازا کے نبی حضرت نوح علیہ السلام بچپن سے ہی انہیں ایک بات سمجھاتے تھے اس کائنات کا مالک صرف اللہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے دین کے تبلیغ کرتے تو قوم ان کو اتنے پتھر مارتی کہ وہ پتھروں میں ڈھک جاتے تھے تاریخ نے لکھا تقریباً ساڑھے نو سو سال تک آپ تبلیغ کرتے رہے اور بار بار پتھر کھاتے رہے وگر افسوس کے چند غریب اور مساکین کی علاوہ کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لائے آپ اپنی امت کے لئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کا نام نوح پڑ گیا اتنے میں اللہ نے نبی پر وحی کرتا ہے اے نوح اب جی تیری قوم ہزائیت نہیں پائے گی حضرت نوح علیہ السلام رو کر اللہ کے بارگاہ میں پریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ انسان ظلم کرنے کو مزاق کرتے ہیں اور مدد کرنے کو بستلی سمجھتے ہیں پر تیری عبادت نہیں کرتے اے اللہ تو اس میری قوم کو تباہ فرما دے جس نہ حضرت نوح نے یہ بد دعا کی تو اللہ نے پیغام بھیجوایا اے نوح علیہ السلام ایک کشتی تیار کر جلد ہی یہ تیری ظالم قوم تباہ ہو جائے گی بس اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتاتے گئے اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام وہ کشتی بناتے گئے جیسے ہی نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پہ رہتے تھے تو وہاں نہ سمندر تھا نہ دریعہ اور نہ درخت تھے وہاں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے درخت اگائے اور اس کی لکڑی سے کشتی تیار کرنا شروع کی آپ لکڑی سے بڑے بڑے تختیں بناتے گئے پھر لوہار لائے اور کیل بناتے تختوں کو جوڑ کر اس میں کیل لگائے اور تاریخ نے لکھا آپ تقریباً سو سال تک وہ کشتی بناتے رہے آپ کی قوم آپ کے پاس آتی اور آپ کا مزاق بناتی اور توہین کرتی کہ پاگل کہتے نہ تو یہاں دریعہ نہ سمندر پاگل کشتی کیوں بنا رہا ہے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اسمان کی طرف دیکھ کر صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے اس کشتی کا طول تین سو گز انچہ تیس گز اور پچاس گز تھا ایک روایت کا مطابق سطور کلومیٹر ایک کلومیٹر سے زیادہ تھا یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح نہیں تھی بلکہ کشتی جس طرح جس کشتی کو نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح اوپر سے بھی بند کیا گیا تاکہ بارش کا پانی نہ آسکے اس کشتی کے تین درجے تھے بنائی کے نیچنا درجہ جانوروں کے لیے درمیانہ والا درجہ انسانوں کے لیے اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے تھا ایک دروازہ تھا ہر ایک درجے میں بس جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام جانوروں اور پرندوں کو ایک جوڑوں میں بناو اس کشتی میں سوار کرو تاکہ اس مخلوق کی نسل باقی رہے سکے عدرت نوح علیہ السلام نے مختلف فرندوں اور جانوروں کو ہر وہ چیز جس میں زندگی کے اثار تھے ان کو ایک اچھا کیا اور کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا پھر اللہ نے انسانوں کو ہمت تمام کرنے کے لیے یہ کہنے لگے آؤ یہ کشتی نجات کی کشتی ہے جو کشتی میں آئے گا وہ اللہ کی امان میں آئے گا وہ پوری قوم ہستی رہی اور اللہ کے سوا آپ کے پاس تھوڑے سے ہی لوگ تھے لوگوں کی تعداد کتابوں میں اسی بتائی ہوئی ہے جن میں آپ کے تین فرزان ہام سام یافت اور ان کی بیویاں تھی موجود اللہ تعالی نے حضرت نوح سے کہا اچانک تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم کو ڈبا دے گا اور یہ قوم یہ بات سن کر ہنس ہی رہی تھی کہ اتنے میں تندور سے پانی ابلنے لگا لوگ اس پانی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے اور ہستے تھوڑی دیر میں ان کی ہنسے ان کی خاموشی بن لی کیونکہ وہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ان کی تمام گھر ڈوب گیا اور ان پر بارش برس رہی تھی جب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تفان تھوڑی ہی دیر کا ہوگا تو جو وہ انچے انچے پہاڑوں پر چنے لگے ان کافروں نے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کینان بھی شامل تھے جیسے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ کافروں کے ساتھ جا رہا ہے تو آپ نے دور سے آواز دی اے کینان اس نجات کی کشتی میں آجا تو کینان اور اس کی ماں بولی تھوڑی ہی دیر میں اس پہاڑی چوٹی پر چر جائیں گے ہاں وہاں تک پانی تھوڑی پہنچے گا بس وہ پانی اتنا بڑھ گیا کہ کہیں بھی کوئی پہاڑ نظر نہ آ رہا تھا اور نہ کوئی درافت نظر آ رہا تھا بس وہیں بچے جو اللہ کے نبی نو کی کشتی میں سوار تھے اس وقت پانی زمین سے تین سو گزار گز انچا تھا مسلسل پانی بڑھتا گیا اور چالیس دن تک بارش رکھ گئی اور پانی کا بڑھنا بھی تھم گیا اور تقریباً پانچ ماہ تک کشتی پانی میں ہی تواف کرتی رہی کسی جگہ پر نہ ٹھیری بل آخر دریائے تجلہ کے مشرقی سمت میں ایک پہاڑی جس کو کوہی داد کہتے ہیں ادھر آکے ایک چوٹی کے نام جودی ہے اس چوٹی کے انچائی پر تقریباً تیرہ ہزار پڑھ ساہل سمندر ہے تشتی نو اسلام اس چوٹی کو لگ کے وہیں رکھ گئی یہ دس محرم اور جمعہ کا دن تھا اللہ کے نبی نو علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کے دیکھ سمین پر پانی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں کبوتر گیا اور درکھ سے زیتون کی کہنے اٹھا لیا اور حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا یوں رکھتا رکھتا پانی کم ہوتا گیا آپ اور آپ کی جماعت تقریباً پانچ ماہ تک چودی چوٹی پر تھیری آپ نے تمام پرندوں اور جانوروں کو ازاد کیا اور اس چوٹی پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ذکر کرتے رہے دنیا کو پھر آباد کرنے کی سوچ میں مگر رہے تاریخ نے لکھا ہے کہ ان کے بیٹے سام سے عربی قوم چلی اور دوسرے بیٹے ہام جن سے سوڈانی نسل چلی اور تیسرے بیٹے یافت جس سے ترکی نسل چلی اور یوں آپ اور آپ نے اولاد نے دنیا کو آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس توفان کچھ ساٹھ سال بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام دار الفنہ سے دار البلکہ کی طرف پوچھ کر گیا اور اللہ نے فرمایا کہ کشتی نوح کو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے تحقیق کرنے والوں کے مطابق بتایا گیا کشتی نوح کی باقیات مشرقی ترکی میں واقعہ کوہ دات پر ملی ہے یہ کشتی ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے نبی حضرت نوح نے بنائی تھی